اسلام علیکم ویورز ویلکم کرتی ہوں ارسلان گارڈن میں تو آج آپ سے ایک سیکلنٹ ہے سیڈم مکروپ جس کو کہتے ہیں اور اس کے جو اور بھی نام ہوں گے کافی مختلف نام ہوں گے یہ سیڈم کی ویریٹیز ہے اور سیکلنٹ میں ہوتا ہے تو اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں اور اس کی ٹینیاں اپنی خوبصورتی خود ہی پیش کرتی ہیں بہت ہی خوبصورت اور یونیک سا پلانٹ ہے ایک چھوٹا سا ہوتا ہے آپ اس کی ایک دو انچ کی کٹنگ بھی لے لیں تو وہ آسانی سے چل جاتی ہے تو یہاں پہ مٹی میں نے تیار کر لی ہے چھوٹے سیپورٹ کے اندر اور یہاں پہ میرے جو آپ چکین مانئے کہ اس کا جو تھا ایک چھوٹا سا بی بی میں لے کے آئی تھی ایک دوست کے گھر سے تو میں نے اس کو اس کے گمبلے کے اندر لگا دیا تھا ماشاءاللہ اب اس کی گروت کافی یہ پکڑ چکا ہے اور بھی اس میں ایک گمبلے کے اندر سیکلنٹ جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ یہ میں اچھی گروت کار رہے ہیں اور یہ جو سیڈم ہے سیڈم کو آپ چھوٹی سی کٹنگ بھی لے کے گمبلے کے اندر رکھ دینا تو یہ انشاءاللہ ابنی گروت جلدی پکڑ لیتا ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھنے والا اس کی جو لیوز ہیں اور اس کی جو میں ایک بناوٹ ہے وہ دیکھیں تو اس طرح لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے فلاور گلاب کے کھلے ہوئے ہوں تو یہاں پہ جو ہے اس کی میں نے کافی ساری جو ہے وہ کٹنگ لینی ہے لینے کے بعد جو ہے اس کی جو ہے میں آپ کو لگانا بتاؤں گی مٹی کے اوپر بھی اس کو رکھ دیں تو پھر بھی یہ جڑ بنا لیتا ہے تو مٹی کے اندر کوشش کریں کہ جب بھی آپ اس کی کٹنگ لگائیں تو اس کی جو مٹی ہے مٹی کے اندر موستر جو ہے وہ بنا رہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوکوپیٹ ہے تو کوکوپیٹ مکس کر دیں مٹی کے اندر اگر کوکوپیٹ نہیں ہے تو ڈی کمپوز گوبر والی خات اس کو بہت پسند ہے بہت ہی پسند ہے اس کو کیونکہ میں لگا کے دیکھ چکی ہوں تو ما شاء اللہ میں نے اس کے ریزلٹ کافی اچھے پائے ہیں تو اس لئے آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں کہ آپ بھی جب بھی اس کو لگائیں تو مٹی کے اندر تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے ڈی کمپوز گوبر والی خات جو ہے وہ اچھے سے مکس کر دینی ہے اگر وہ نہیں ہے ڈی کمپوز گوبر والی خات تو آپ پتوں کی خات بھی لے سکتے ہیں پتوں والی خات بھی اس کے لئے بہت زیادہ اچھی ہے کیونکہ یہ سوفٹ مٹی پسند کرتا ہے جتنی بھی سوفٹ مٹیریل مٹی بنی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ یہ اپنی گروت اچھی پکڑتا رہے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا گملہ بھر جائے گا ایک چھوٹے سے پلانٹ سے آپ دس پندرہ بیس جتنے بھی پلانٹ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اپنے گارڈن میں اس کو زیادہ خوبصورت بنانے کے لئے جتنا بھی آپ گملے تیار کرتے جائیں ایڈ کرتے جائیں تو آپ کا دیکھتے ہی دیکھتے پورا گارڈن جو ہے وہ سات آٹھ گملوں سے بھر جائے گا اور خوبصورتی بہت زیادہ یہ دیتا ہے بہت زیادہ گرین ری ہوتی ہے لش گرین اس کی پتی ہوتی ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت سیکلنٹ ہے یہ بھی تو یہاں پہ جو ہے چھوٹی چھوٹی کٹنگ میں لے رہی ہوں چھوٹی چھوٹی کٹنگ لینے کے بعد تقریباً ایک جتنا چنہ ہوتا ہے چنے کے دانے کی بھی آپ ایک کٹنگ لے لینے اس کی تو وہ بھی چل جاتی ہے اس کو مٹی کے اوبر بس رکھ دیں تو فاسٹ گروئنگ ہے یہ فاسٹ بہت زیادہ جلدی گروت کرتا ہے اس کو نمی بہت پسند ہوتی ہے فل دھوپ میں رکھیں انڈور آپ اس کو لکھیں گے تو اس کی ٹینیاں جو ہے وہ لمبی ہوتی جائیں گے اور یہ سیکلنٹ ہے گل جائے گا کوشش کریں کہ آپ اس کو ہیٹ جو زیادہ سخت ہیٹ والی گرمی ہوتی ہے اس سے آپ نے بچانا ہے سخت گرمی میں آپ نے تھندک میں رکھنا ہے پانی اس کو ڈیلی روٹین میں دینا ہے کیونکہ ابھی گرمیاں ہیں تو گرمی سردی میں اس کو پانی وارٹرنگ بہت پسند ہوتا ہے اس کی پتیاں دیکھیں تو اس کے ٹھیک ہیں اس کے پتیوں کے اندر پانی موجود ہوتا ہے لیکن اس کو پانی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے نمی اس کے گمبلے میں اندر ہر وقت نمی موجود رہنی چاہیے اور ایک اور خوشخبری کی بات بھی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی اسی پلانٹ کے بارے میں ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو ہم پروپیگیٹ کر سکتے ہیں آگے دھیر سرے گمبلے بنا سکتے ہیں تو ایک تو یہ آسان طریقہ ہے اس کی کٹنگ لگائیتے جائیں اور دھیروں سرے گمبلے بناتے جائیں یہاں پہ مٹی کے اوپر میں میں اسی طرح جو سوفٹ مٹی ہے میری اس کے اندر دیکمپوز گوبر والی کافی ساری میکس ہے تو اس کے اوپر رکھتی جا رہی ہوں اور انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں یہ ہمارا پورا پودے سے بھار جائے گا تو وہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو ہم پتی کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں اس کو پتی کے ذریعے بھی گروت کروا سکتے ہیں تو پتی یہاں آپ نے کیا کرنا ہے ہلکے ہاں سے اس کی پتی ہاں ایسا ہٹاتی جانی ہے ہٹانے کے بعد جو ہے وہ پتی آپ نے جہاں پہ دیکمپوز گوبر والی کافی جو ہے جو میں نے ایک اور پورٹ تیار کر کے رکھا وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے اس کو جو ہے پتی کے ذریعے کس طرح گروت کروانی ہے تو ماشاءاللہ پتی سے بھی بہت دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتے کے اندر اس کی جو پتی کے روٹس ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارا چھوٹا سبی بھی پلانٹ اور تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پہ تو ہلکی سی وارٹنگ میں نے کر دیا اس کو میں نے رکھنا ہے جہاں پہ ایک گھنٹے کی دھو پائے گی اس کے بعد پورا در کے چھاؤں ہی چھاؤں رہے گی اور ہمارا پلانٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا یہاں پہ جو ہے اس کو میں ایک جہاں پہ پارشلی ایریہ ہے وہاں پہ رکھ دوں گی جب یہ صحیح انشاءاللہ اپنے جڑے پکڑ لے گا تو پھر اس کو میں جو ہے اپنے جگہ بھی واپس رکھ دوں گی گبلے کو فیلحال ایک ہفتے دو ہفتے کے لیے چھاؤں میں رکھوں گی یہاں پہ ایک گھنٹے کی دھو پاتی ہے تو یہاں پہ یہ سارا سیٹابل ہو گیا ماشاءاللہ اور اب آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ ہم اس کو سیٹ سے کیسے طرح گروہ کروا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس اگر گوبر والی ڈیکمپوز گوبر والی خاد ہے تو وہ آپ نے کیا کرنا جب بھی کوئی پتیوں سے آپ نے بہت گروہ کروانا ہے سب سے آسان ٹپس بتا رہی ہوں کہ پتیوں سے سیکلنٹ گروہ کروانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈیکمپوز گوبر والی خاد جو بلکل پسی ہوئی ہو آپ نے پہلے مٹی کے اندر مکس کرنی ہے پھر واپس کیا کرنا ہے اس کے اوپر ایک ایک لیئر آپ نے ڈیکمپوز گوبر والی خاد کی بنا دینی ہے اور اس طرح پتیاں اوپر ڈالتی جانی ہے یہ دیکھیں جیسے سب پتیاں میری جو ہیں یہ ڈیکمپوز گوبر والی خاد کے اوپر پڑی ہوئے نیچے مٹی ہے مٹی کے اندر ہی بھی مکس ہے گوبر والی خاد اور اوپر جو ہے یہ ایک ایک لیئر میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھئے یہ پتی ہے یہ جو سیڈم میں آپ کو بتا رہی تھی سیڈم کروم اس کے سٹون جو ہوتا ہے پتی میں نے نکال دی تھی ایک ہفتہ پہلے تقریبا میں نے ڈالی تھی یہ دیکھیں اور بھی پتیاں ہیں اس کے اندر ان میں سے بھی روٹس نکل رہی ہے ابھی کیمرہ صحیح نہیں دکھا رہا لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چھوٹا سبی بھی پلانٹ یہ دیکھیں چھوٹا سا ہے بالکل تو اس کے اوپر جو ہے وہ جڑیں بھی بنی ہوئی ہیں اور چھوٹا سبی بھی پلانٹ بھی نکل رہا ہے اس پلانٹ کو جو ہے ہم پتی سے بھی گروت کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں اللہ کی قدرت سبحان اللہ اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پتیوں میں نے تقریبا سات آٹھ پتے ڈالے تھے اس کے اندر تو سب کی گروت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس طرح آپ بھی ایک لیئر بنا کے ریکمپوز گوبر والی خات کی اوپر جتنے بھی سیکلنٹ ان کی پتیوں پہ کھیر دیں اور ان کو جتنا ہو سکے آپ نے اوپر والی لیئر کو نم رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے مسٹنگ کرتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے پلانٹ جو ہے سیکلنٹ کافی سارے تیار ہو جائیں گے تو اس کو میں نے واپس اسی جگہ پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی اس کی کٹنگ جو ہے یہ کٹنگ نہیں پتی کے اندر سے نکل رہا ہے پودا تو پتی سے بھی ہم اس پلانٹ کو undivid کر سکتے ہیں یہاں پہ نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پتیوں سے سب نکلے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اور بھی پتی ہیں سیکلنٹ کی کافی ساری جو ہے میں نے کٹنگ بھی لگا کے رکھی ہوئی ہے سیکلنٹ کی جو نازک والے پلانٹ ہوتے ہیں جو سوفٹ مٹی پسند کرتے ہیں تو یہ سب میں نے ایک چھوٹا سا ڈبا ہے اس کے اندر میں نے یہ اپنا منیوں بنا کے رکھا ہوا ہے جتنے بھی میری چھوٹے سیکلنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ گروت کرتے ہیں پھر واپس میں نے کو نکال کے کسی نہ کسی پورٹ میں جو ایزی لیبل آپ نظر آئے اس میں آپ اس کو ایڈ کر دیں تو یہاں پہ ہے بنانا کیکٹس اس کی بھی سیکلنٹ ہے اس کی بھی روٹ سے دیکھیں نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی گروت ہوتی ہے اگر یہ آپ جو جبس آپ کو بتا رہیوں فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کے پاس دھیروں سارے سیکلنٹ اور اسی طرح دھیروں سارے سیڈم کی ویرائٹی تیار ہو سکتی ہے بہ آسانی اپنے گھر میں اگاہ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دوستوں میں بھی آگے شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ